دوستوں ترکی اور گریس کے بیچ ایک بار پھر سے تناؤں بڑھ گیا ہے ترکی کے ایف سکسٹین لڑاکو ویمان گریس کی سیما میں جاگوسے اس کے بعد گریس میں ہڑکم پمچ گیا ہے دوستو دونوں ہی دیشوں کے بیچ بھو مدی ساغر میں ایک آئیلنڈ پر قبضے کو لے کر ویواد ہے اسی بیچ ترکی کے ایف سکسٹین لڑاکو ویمان گریس کے ہوای شیطر کے قریب منڈرہ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ گریس کے آئیلنڈ کے قریب ترکی کے ان لڑاکو ویمانوں نے درجنوں بار اڑھانے بھری جس کے بعد گریس چوکننا ہو گیا ہے اور اس نے اپنے ائر ریفنس سسٹم کو ایکٹیو کر لیا ہے دوستو اتنا ہی نہیں گریس کے پردھان منتری نے ترکی کی شکایت نیٹو میں بھی کر ڈالی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ نیٹو ایک اتلانٹک سندھی سنگٹن ہے آئیے جانتے ہیں اس پورے معاملے کے بارے میں دوستو اگر آپ کو یہ نیوز اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو گریس سینہ پرمکھ نے بتایا ہے کہ ترکی کے لڑاکو ویمانوں نے گریس ہوای چھتر کا اولنگن کیا ہے اس کے بعد گریس کی سرکشہ کے لیے گریس کے لڑاکو ویمانوں نے بھی اڑان بھننا شروع کر دی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ گریس کے ویدیش منترالے نے بھی ترکی کے ان لڑاکو ویمانوں کی گھسپیٹ کی بھی کڑی نندہ کی ہے گریس نے اس گھسپیٹ کے بارے میں یوروپین سنگ نیٹو اور سنیوکت راشتر میں ترکی کی شکایت کی ہے گریس کے پردھان منتری نے ترکی کی وائیو سینہ کے اس رویے کو لے کر نیٹو کے مہا سچیو کو فون کر کے شکایت کی ہے انہوں نے بتایا کہ ترکی کے ان ویمانوں نے خطرناک دھنگ سے گریگ دویب چھتر کے اوپر اڑانے بھری ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے نیٹو سے شکایت کی ہے کہ ترکی کے اس رویے کو فوراں روکا جانا چاہیے وہیں گریس کے رکشہ منترالے نے بتایا ہے کہ اس دویب پر گریس نے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر لیا ہے دوستو ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دویب پر پہلے سے ہی موجود ائر ڈیفنس سسٹم کے علاوہ دوسرے سسٹمز کو بھی الگ الگ حصوں میں تینات کیا جائے گا انہیں دیش کی ہوائی سیما رکشہ کا کام سوپا جائے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ ترکی اور گریس میں ویواد کی جڑ پوروی بھومدی ساغر میں ساڑھے تین ٹریلین کیوبک میٹر گیس ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ سن دوہزار بیس میں گیس اور تیل کی خوج کو لے کر ترکی اور گریس آمنے سامنے آ گئے تھے تب ترکی کا سمدری تیل خوجی جہاز اورو گریس کے دویب کے پاس پہنچ گیا تھا اور ترکی نے گریس کے ویروت کے باوجود اپنا خوجی ابھیان جاری رکھا تھا لیکن بعد میں فرانس کے دخل دینے پر اور سینہ کے تینات کرنے کے بعد ترکی کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا دوستو اس پورے مدے پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں